اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پرویدگار کا شکر ہے کہ پرویدگار نے ہمیں اس رات کی عبادت کی توفیق عطا فرمائی کہ جو رات تقدیر کی بدلنے کی رات ہے وہ رات عزت امام محضی آخر زمان علیہ السلام کی آمد کی رات ہے وہ رات کے جس میں اگر آپ عبادت کرتے ہیں اور عمال انجام دیتے ہیں توبہ کرتے ہیں تو خالقی قینات جو ہے وہ آپ کے سارے گناہ ماف کر دیتے ہیں اللہ کی ذات نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم میں بہترین انسان وہ ہیں جو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے اور فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی میں تعاون کیا کریں اس لیے کہ پرویدگار کا شکر ہے لطف ہے کہ پرویدگار نے ہمارے دل میں اہلی بیت کی محبت کو رکھا یہ وہ نور ہے اور یہ نور کچھ تقاضے کرتا ہے کہ جہاں جہاں بھی اگر مومن پریشان ہے معاشی لحاظ سے کمزور ہے تو ہمارے اوپر فرض بنتا ہے واجب بنتا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں دیکھیں سادات کے ہزاروں گرانے جن سے ہمارا جو ہے وہ واجتہ پڑتا ہے اس قدر پریشان ہے پرویدگار نے آپ کو لاکھوں پیسے دیئے واجب بنتا ہے آپ خمس ادا کریں ہمارے پاس خمس کے اجازت نامہ موجود ہے اس لیے کہ ہم پوچھاتے ہیں اور اس کے علاوہ دیکھیں یہ بھی عمال ہیں شب برات کی عمال ہیں لوگ سمیتے ہیں ہم نماز بتائیں نہیں دیکھیں یہ بھی عمال ہے اور آپ لوگوں کی دعاوں کا نتیجہ ہے کہ ہم نے ادارے کے لیے جو ہے وہ جگہ لے لیے آپ پرویدگار کا کرم ہے کہ آپ لوگوں کا تاور ہوگا تو ہم ایک ایسی عظیم دینی درس کا جہاں پر دینی اور دنیاوی تعلیم اکٹھی دی جائے گی لہذا آپ اس مشن میں ہمارا ساتھ تھے دیکھیں ایک لاکھ انسان ہے اور اس میں اگر پانچ سو ہزار انسان بھی تاور کرتے ہیں تو کوئی بھی مشن آپ شروع کریں گے تو وہ کامیاب ہو جائے گا یعنی اگر آپ مل کر کام کرتے ہیں تو یقیناً اس کے اثرات جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں لہذا اس مشن میں ہمارا ساتھ تھے ہیں خالقی کنات جو ہے وہ آپ کو دنیا آخرت میں کامیابی اتا کرے گا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے گا لہذا شب براد کا پہلا عمل ہے کہ غسل کرنا یعنی آپ جو ہے وہ جب رات شروع ہو جائے تو آپ غسل کریں اور اسی غسل کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے دوسرا ہے شب بیداری کریں اس لیے کہ حضرت امام سین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس رات شب بیداری کرتا ہے تو اس دن کے جب سب دل مرتا ہوں گے اس کا دل زدہ ہوگا اور معصوم فرماتے ہیں کہ پربیتگار اس کے سارے گناہ معاف کر دے لہذا ساری رات جا کے اس کے بعد زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا یعنی اس رات کا سب سے افضل ترین عمل زیارت امام حسین علیہ السلام ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار عبیات سے مسافہ کرے تو اس سے چاہیے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا یعنی آپ چھت پر جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر بہتر ہے کہ اگر آپ کوئی موقع ملے تو آپ چھت پر جائیں دائیں بائیں آسمان کی درف دیکھا زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں اگر وہ نہیں آتی تو آپ دو لفظ بھی کہہ سکتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکہ ورحمت اللہ تو تو پرویدگار آپ کی نام عمال میں ستر مقبول حج اور عمرے کا ثواب لکھ دے گا اور پرویدگار ایک لاکھ چوبیس آزار انبیاء سے آپ نے مسافہ کیا لہذا اس کے بعد درود زیادہ زیادہ پڑھیں جتنا ہو سکے زیادہ زیادہ درود کی تلاوت کریں دعائے کمیل پڑھیں اور سو مرتبہ تصویہ آتی عربہ کا ذکر کریں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ ہو اکبر تو خالق کے کنات آپ کے سریں گنام آف کر دے گا اور اس کے بعد ہے دو رکت نماز پڑھنا یہ نماز جو ہے وہ نماز عشاء کی فوراً بعد پڑھ لیں اور اگر نہیں پڑھ سکے تو رات کے کسی حصے میں بھی دو رکت یہ نماز پڑھنی ہے جو اس رات کی نماز ہے اور دعا بھی ہے وہ کیا ہے کہ دو رکت نماز پڑھتا ہوں قربتن اللہ شب برات کی اور سورہ الحمد کے بعد سورہ کافرون کل یا ایوہ کافرون کو ایک دفعہ اور دوسری رکت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید یعنی کل ہو اللہ وحد کی اکمل سورت کی تلاوت کریں اور اس کے بعد نماز جعفر تیار بھی پڑھیں ہماری ویڈیو موجود ہے آپ وہاں سے دیکھ کر نماز جعفر تیار بھی پڑھ سکتے اور اس کے بعد چار رکت نماز جو آپ نے دو دو کر کے پڑھنی ہے سورہ الحمد کے بعد سو مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت ہر رکت میں اور اس کے بعد سو رکت نماز بھی ہیں جو دو دو کر کے پڑھنی ہے سورہ الحمد کے بعد دس مرتبہ سورہ توحید ہر رکت میں اور اگر یہ نوافل کی جگہ پر آپ اپنی قضا نماز پڑھیں گے تو خالقی قینات جو ہے وہ آپ کو نوافل کا بھی سواب مل جائے گا اور آپ کی قضا نمازیں بھی ہو جائیں لہذا ان عمال کو انجام دیتے ہوئے دعا کریں کہ خالقی قینات ہمیں انسانوں کی خدمت کرنے کا موقع تھے اس لیے کہ پرویدگار کی ذات نے جو آپ کو مال دیا ہے یہ مال اللہ کی امانت ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرج کریں گے تو یہ مال دھگنا بھی ہو جائے گا اور یہی مال آپ کے لئے ذریعہ نجات بھی بن جائے گا لہذا ان عمال کو خالقی قینات ہم سب کو انجام دینے کی توفیق اتفران ہے